ویلکم بیک ٹو دا شور ناظرین ہم کالز کا سلسفہ وین سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک سے پہلے ختم ہوا تھا دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم ویلکم سلام مجھے آپ سے کوئیسن کہنا تھا کہ میری جو میں نے پچھلے دو سال پہلے اپنی والدہ کا اور سسٹر سے جوہاں وزیٹ ویزر اپلائی کیا تھا تو ان کا ریفیوز ہو گیا تھا کیونکہ یہاں سے میں نے میرے ہزمن نے انہیں سپانسر کیا تھا اور وہاں سے میرے جو بہن ہوئی ہیں انہوں نے سپانسر کیا تھا بسیکلی اسی بیس پہ شاید ان کا ریفیوز ہوا تھا اب میں ان کو دوبارہ جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں وزیٹ ویزر کے لیے اپنی سسٹر کو والدہ کو تو اس دفعہ مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اگر خالی میں اور میرا بھائی بھی یہاں جاب کرتا ہے وہ بھی سیول انجینئر ہے تو ہم دونوں جو ہیں مل کے سپانسر کر سکتے ہیں یا صرف میرا بھائی سپانسر کرے ان کو آپ کی بین کی ایج کتنی تھی کتنی ہے اب وہ تھرٹی ہے ان میریڈ ہے وہ کتنی ہے تھرٹی ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں پیشلی جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ اسی بیس پہ ریفیوز ہونی تھی چونکہ وہاں سے ایمیگیشن والے ان میریڈ یا ینگ آدمی کو ویزا نہیں دیتے ہیں اگر شادی شدہ نہ ہو ایک لڑکی اس کو ظاہرہ ویزا نہیں دیں گے ان کو پتا ہے یوکے جاکری سے واپس نہیں آنا ہے اسی وجہ سے انہوں نے ممی کے ساتھ اس کی اپلیکیشن کے ساتھ ممی کی اپلیکیشن بھی ریفیوز کر دی تو بہرحال اس کو آپ نے آگے چیلنج کر سکتی تھی اب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دونوں مل کر سپانسر کریں پھر بھی کر سکتے ہیں اگر بھائی الگ سے کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ تک ہے کہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا تو اگر بھائی کی سٹیٹمنٹ ہیلتھی ہے تو آپ صرف والدہ کا اپلائی کر دیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو دونوں مل کر بھی ان کو سپانسر کر سکتی ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالرک طرف یہ فرمائیے السلام علیکم سر علیکم سلام سر ہم نے بچوں کی بیش پر کیس پلائی کیا تھا سیاہم جیس کی بیش پر ٹھیک تو سر وہ ہمارا ہم نے ریفیوز کر دیا تھا پھر پیل کمی رائٹ لیا تھا پھر چھوٹنل کا تو سر وہ پیل ہم نے جی پھل کلا بات کریں جی سر وہ پیل ہم نے کیر کی بھی ہے ایک ماہ سوپر ہو گیا تھا تو اس لیے در لگا رہا تھا یہ نہ ہو کہ وہ کبھی کر بھی نہ آ جائیں تو آپ کو سات سال پورے ہو گئے ہیں جی سات سال میرے بیٹے کو نو سال ہو گئے ہیں میری جو بیٹی جہاں پر پیدا ہوئی وہ بھی سات سال کی ہوئی ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں آپ کو مل جانے چاہیے تھی پرمیشن تو ایک تو یہ ہویا کہ یہ دسمبر کے آخری ویک میں 23rd 22nd دسمبر کو کوٹ اف اپیل کا فیصلہ بھی آ گیا ہے سات سال کی بیسک پر ہمارے یہ کیس تھا تو اس کے بعد اور زیادہ ایگزمپلز بن گئی ہیں کہ آپ کو یہاں پر پرمیشن مل جائے اپیل میں اس وقت تقریباً ایک سال لگ جاتا ہے تو اگر آپ نے اپیل ابھی کیا دسمبر میں تو کہیں آپ توقع رکھیں کہ آپ کی جو اپیل کی ڈیٹ ہے اگلے سال نومبر دسمبر تک آئے گی تو اگر آپ کے وہ انہوں نے پیسے لے لیا ہے جو 140 پاؤنڈ ایچ فی ہوتی ہے وہ اگر لے لیا ہے تو آپ کو بری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو کوئی واپس ویرانی بھیجے گا تو بالکل آپ ادھر رہیں تو انشاءاللہ جب آپ کا نمبر آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپیل وین کر لیں گے اس وقت کسی اچھے بیرس کو کوٹ ملے جانا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے السلام علیکم موالیکم سلام اگر میں یہاں سے امیگریشن کینیڈا اپلائی کروں تو وہ ہو سکتی ہے جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں کینیڈین والے آپ کو ویزا نہیں دیں گے وہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آپ یوکے میں آپ کا لیگل سٹیٹس کیا جوں کہ ان کے پتہ چل گیا آپ نے یہاں تو آسائلم کی ہوئی یا آئے پتہ نہیں کس طرح کے ویزی کے اوپر تھے تو پھر آپ نے آپ کر یہاں سٹیٹس چینج کرنے کے لیے ٹرائی کیا تو برکل آپ کا ویزا نہیں دیں گے تو امریکہ اور کینینڈے والے ویسے بھی اگر کسی کے پاس انڈیفنس ٹے اس کو بھی بڑی مشکل سے ویزا دیتے ہیں تو آپ کے تو کوئی چانسز نہیں ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو نے یہ فرمائیے ہمارے ہم نے اپلے اپلائی کیا تھا وہ ریجرٹ ہو گیا ہے ہم نے دوبارہ بھی اپلائی ڈالا وہ بھی ریجرٹ ہو گیا ہے تو اب ہمیں پوچھنا ہے مطلب ہمارے ویزے کے کوئی ابھی ایک سالسٹر کے پاس گئے تھے وہ کہتے ہیں اسائلم ڈالو پہلی بات یہ ہے کہ اسائلم میں آپ کا کوئی چانس نہیں ہے چونکہ انڈیا میں تو اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں آپ شادیوں کر سکتے ہیں دوسرا اس بیس پہ آپ اسائلم نہیں کر سکتے ہیں تیسرا ہے کہ آپ کا کیس آگے سے خراب ہو چکا ہے تو زیادہ بہتر ہے جو آپ کی اپلیکیشن چل رہی ہے اسی کو آگے چلنے دیں اگر کسی وجہ ضرفیوز ہو جاتی ہے اس کو آگے کوٹ میں فائٹ کریں اس بیس کے اوپر آپ اسائلم نہیں کریں گی تو آپ جیسے لوگوں کے لیے ہوم آفس کی انسٹرکشنز ہیں ان کے سٹاف کو کہ ان کو یہیں بٹھا دیا جائے تو یہی وجہ ہے کہ جو اسائلم کلیم کرنے کے لیے جاتے ہیں ان میں سے تقریباً سو میں سے نائنٹی فور کو وہیں پہ بٹھا لیتے ہیں تو بارہ اسائلم میں مجھے آپ کا کوئی چانس نہیں لگ رہا ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالرک طرف جی فرمائیے مجھے لگتا ہے شاید یہ کال کسی وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے جی فرمائیے اسلام علیکم جی والیکم سلام جی فرمائیے آپ آنے رہے ہیں اسلام علیکم جی جی اچھا سار ایسا ہے کہ میں ایرلینڈ سے بات کر رہا ہوں میرا فیزیک مسئلہ تک مجھے ایرلینڈ مجھے یوکے سے تین سال کا وقت پڑھ پڑھا تھا تو میں تو ایرلینڈ وہ میری فیملی پاکستان میں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ساتھ اکٹھے ہیں لیکن میں نے یہاں ایرلینڈ سے اپلائی کر دی ہے کہ کیا میری فیملی میں نے بھی آپ ہر پاکستان سے اپلائی کر سکتی ہے تو ابھی آپ آئرلینڈ میں جی میں آئرلینڈ میں نے اپلائی کر دیا اور میری سی intermediری ہے سارٹی دوزنڈ جی اپنی ریٹش باؤن تو باتے ہیں جب آخر ہوادی ہے تو آپ کے اور حصے ورک پرمٹ کے اوپر ہیں آئرلینڈ میں تو آپ نے فیملی کو آئرلینڈ میں بھلانا چاہتے ہیں نائی نیکی ملا ہے تو میں یوکی آنا چاہتا ہوں آپ کو یوکی کا ورک پرمٹ مل گیا ہے جی جی آپ کو کب ملا ہے مجھے ملا ہے تاریک مینہ پہلے میں نے آج اپلائی بھی کر دے ویزے کے لیے تو میں فیملی کلان جائے تھا لیکن فیملی میری پاکستان میں وہ یہاں پر نہیں ہے تو کیا میں یوکی کے لیے ان کا ویزے پاکستان سے اپلائی کر سکتا ہوں اپنے ویزے پانسر سی پرمٹ ویزے کے بیس پہ جی آپ کی کال کا شکریہ ہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں پہلی بات یہ جب آپ یوکی میں مو ہو جائیں پہلی بات دوسری بات یہاں کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کو ویزیز ملنا شروع ہو جائیں تو آپ کے پاس اکوموڈیشن ہو آپ کے پاس یہاں پہ جاب ہو تو بالکل آپ ورک پرمٹ کے اوپر ہیں تو آپ اپنے بی بچوں کو یوکی میں بلا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ آپ یوکی میں واقع جاب کر رہے ہیں اور آپ کی اتنے ویجز ہیں آپ کو منٹین اور اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں تو جب آپ یوکی میں مو ہو جائیں یہاں کام کرنا شروع کر دیں مکان یہاں پہ لے لیں اس کے بعد بچوں کے لیے آپ یوکی کے لیے ڈائریکٹ لی اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا آپ چینے ہے کہ اگر اس وقت آپ ورک پرمٹ کے اوپر آئرلینڈ میں اگر وہاں پہ بچوں کو بلا لیں آپ کے بچے وہاں آ جائیں گے آپ کو جائیں وہاں پہ کر لیں اس کے بعد اگر آپ یوکی میں مو ہو ہوتے ہیں تو آپ کو ویزا لے کر بچوں کے ساتھ یوکی میں مو ہو جانا پڑے گا تو آپ ان کو آئرلینڈ سے یوکی میں لا سکیں گے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف جی فرمائیے ملکسہ میں نے یہ پوچھنا تھا ای اے کے جو ویزے ہوتے ہیں اپنا ڈیپینڈنٹ جو یہاں جن کو پاکستان میں اگر ویزا مل جائے تو وہ یہاں چھ مہینے کے ویزے پہ آتے ہیں کیا اس کے بعد ان کو کو کوئی اللہ ہوتا ہے کام غیر کرنا یہ کس طرح کی ڈیپینڈنٹ پاکستان سے کسی کو ویزا ملا ہے ہاں یہ مل جائے تو جی آپ کی کال کا شکریہ پاکستان سے یا کہیں سے بھی اگر آپ کے کوئی ڈیپینڈنٹ ہے واقعی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے خاص اوپر بیوی اور بچے ہاں وہ ان کو جب چھ مینے کا ویزا ملتا ہے اس چھ مینے کے ویزے میں وہ اللہ ہوتے ہیں کام کرنے کو اگر وہ کام کرنا چاہیں تو اگر ان کا جو سپانسر یوکے میں آیا وہ اس کے پاس ایمپلائیمنٹ ہے اس کی ایمپلائیمنٹ آنگوئنگ ہے تو پھر ان کا ویزا یوکے سے ہی ویزٹر سے آگے پانچ سال کے لیے کنمرٹ ہو جاتا ہے تو لیکن عام طور پر ایکسٹینڈر فیلمی ممبر کے بہت ہی کام چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کے اپنے بیوی اور بچے ہیں ان کے عام طور پر ویزا مل جاتا ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے ابھی بہر ہوں تو انہوں نے مجھے بیل پر بہر تو کر دیا کہ میں پاکستان جاتے ہیں پاکستان جا کے میں اپلائی کرتی ہوں کیا مجھے چھ مہینے کے لیے بینٹ کریں گے لوگ تو آپ کو انہوں نے ڈیٹرین آپ کا یہاں ویزا کیا تھا میں ایسا سپاؤس آئی تھی ڈیپینڈنٹ ویزے پر میرے ہسپنٹ کا ورک پرمیٹ تھا جب نہ آئی تھی ٹھیک ہے لیکن پھر ابھی جو ہم نے ڈالا تھا وہ ریویو کرنے کے لیے ڈالا تھا کہ میرے کیس پر ریویو کریں مطلب کوئی وہ نہیں تھا تو وہ مجھے لے پر آپ کے ہسپنٹ ابھی آپ ہسپنٹ کے ساتھ رہ رہی ہیں جی میرا ہسپنٹ نیشنل آیا آنکہ اب نیشنل ہوئے میرا آنے کے بعد تو آپ کو انہوں نے ڈیٹرین کیوں کیا تھا کیونکہ وہ کہہ تھا میں اوورس سے ہو گئی ہوں اکیس دن اوورس کے بیچ میں تھا میرا ٹوئنٹی ونڈیز کا تو وہ کہہ تھا ٹوئنٹی ونڈیز کا انہوں نے میرا ہسپنٹ کے اکسپٹ کر لیا تھا ان کو نیشنل ٹی بھی دی تھی وہ مجھے نہیں دی ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکہ ہے پہلی بات یہ کہ اگر آپ پاکستان جاتی ہیں تو آپ امیجیٹلی بھی اپلائی کر سکتی ہیں یہ جو ہے ٹری ٹوئنٹی یا اگر کوئی اس طرح کا وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں کرتا ہے جو میریج کے کیسز ہیں اس میں آپ اگر کل چلی جاتی ہیں پرسوں اپلائی کر سکتی ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے یہاں کو بریچ آف امیگیشن رولز کی تھی تو پھر وہاں سے گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ویزا دے دیں گے تو اگر آپ یہاں ایسے ڈیپینڈنٹ پہلے رہی ہیں تو آپ کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ یہی سے کیس فائٹ کریں آپ کو ویزا آگے مل جائے تو مجھے لگتا آپ ڈیٹین نہیں اس وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ کوئی کیس نہ تو کیس چال رہا تھا نہ کوئی کورٹ میں عدالت میں کوئی اپیل چال رہی تھی ایسے وہ لوگوں کو ڈیٹین کر لیتے ہیں اب پہلے کسی وکیل سے یہاں مشورہ کر لیں تو اگر جاتی ہے پاکستان ہم اپلیکیشن اینی ٹائم کر سکیں گے لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ویزا دے دیں گے چونکہ اگر کوئی آدمی یوکے میں بریچ آف امیگیشن رولز کی ہو تو اس کے پھر آسانی سے ویزا نہیں دیتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے یہ فرمائیے والیکم السلام میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک جو سٹیزن ہے جو یہاں سے اپنے ڈیپینڈنٹ ایکسٹینٹ فیملی کے میمبرز کو جن کے کوئی پیرنٹس نہ ہوں بچوں کو یہاں بلایں وہ انڈر ٹوئنٹی ہوں یا انڈر ٹوئنٹی فائف ہوں تو کیا اپنے بچے یا کسی کے بچے آئیں تو ان کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے اپنے بچے یا کسی کے بچے اپنے بھائی بہنوں کے بچے جو آپ کی کال کا شکریہ نہیں جی اپنے بھائی بہنوں کے بچوں کو آپ نہیں بلا سکتے ہیں آپ صرف اپنے ڈیپینڈنٹ کو ہی بلا سکتے ہیں وہ جو بچے ان کے اپنے پیرنٹس ہوں گے جن کے پر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے تو اپنے صرف بی بچوں کو بلا سکتے ہیں تو بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ویزٹر ویزے پہ یا ڈیپینڈنٹ ویزے پہ یہاں پہ آجائے وہ آلاوڈ ہوتا ہے کام کرنے کو کہ وہ یہاں پہ کام کر سکتا ہے لیکن اگر کسی اور کے بچوں کا بلانا جائے اپنے آلاوہ تو وہ کافی مشکل ہوگا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال کون ہے جی فرمائیے سلام علیکم سلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تانو چھ سال کا دو پورے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اپلیکیشن کرو گے اپلیکیشن جائے گی اگر کوئی اپلیکیشن جائے گی لیکن تُسی سیم ٹائم اپلیکیشن کر سکو گے اگر اسے دن ڈاک دیوچ اپلائی کرنا ہے تو تُسی سیم اینویلپ دیوچ چارہ یا تین یا جیتی بھی اپلیکیشن دیں اوور ایٹین دی الگ اپلیکیشن باقی انڈر ایٹین دی پینٹس دیدن اپلیکیشن سیم کر سکو گے دوسری گالے ہے کہ اگر تُسی چاہو جدو انڈر اپلائی کرو تُسی اسے دن جا کے بھی اپنا سٹے لے سکتے اس دن بعد سے ترنے کو کلنو فی تھوڑی زیادہ چارج کرنگے لیکن سیم ڈے بھی تُسی سٹے کروا سکتے ہو ترنوں یا ترنے بچے نو لائف ان یوکے ٹیسٹ یا انگلیش ٹیسٹی لوڈ نہیں ہے کالتا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہلو جی جی ہلو جی بات کریں آپ آنے گا رہے ہیں آپ آنے گا رہے ہیں برمی کا محصور جی ہاں میرا نا کوئچن جائیے میں اپنی وائف کا اپیل ڈالا تھا لاسٹ فروری کا ٹھیک ہے اب استمبر میں ٹیم پورا ہو گیا تھا ٹھیک تو کچھ باب نہیں کر دیا ان لوگوں نے تو آپ نے اپیل کی ہوئی ہے اپیل کب کی تھی فروری کی فروری سکسٹین میں تو ابھی ڈیٹ نہیں آئی ہے نہیں نہیں انہوں نے ایک لیٹر دیا تھا مجھے کہ آپ کا ڈیسیجن ستمبر ٹوانٹی ٹو کو دیں گے ٹھیک ہے وہ ٹیم پی نکل گیا ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا جب آپ ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں جب آپ اپیل کرتے ہیں تو اگر آپ نے اورل ہیرنگ کے لیے کہا تھا کہ مجھے ہیرنگ ڈیٹ دی جائے تو پھر اس میں وہ اس طرح فیصلہ نہیں کرتے ہیں آپ کو کوٹ میں بلاتے ہیں آپ کوٹ میں جاتے ہیں اپنے پیپر دیتے ہیں وکیل کو ساتھ لے جاتے ہیں جا جا آپ کی بات سنتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے عام طور پر اپیل میں جب آپ کرتے ہیں اس میں ایک سال لگ جاتا ہے اگر پیشنے سال اپنے اپیل فیبرری میں کی تھی تو اس کا مطلب ہے اس فیبرری مارچ میں آپ کی ہیرنگ ڈیٹ آ جانے چاہیے تھی تو وہ جو آپ کو لیٹر ملا ہے وہ لیسٹر سے ملا ہوا اس کے اوپر آپ ٹیلی فون نمبر ہے آپ فون کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپیل میں اور کتنی زیادہ دیر لگے گی تو شاید مجھے لگتا ہے دو چار مینوں میں آپ کی ہیرنگ ڈیٹ آ جائے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ہلو جی ہلو میرا سوال ہے کہ میرا بیٹا ہی کب ہون ہے اس نے شادی کرنی ہے پاکستان سے اپنی بیوی کو نہیں بلا سکے گا چونکہ ان کی جو شرط ہے وہ ہے کہ اس کی انکم اٹھارہ آزار چھے سو پاؤنڈ سے زیادہ ہونی چاہیے یعنی اٹھارہ آزار چھے سو اگر اس کی بارہ آزار ہے تو وہ بارہ آزار کی بیس پہ میسز کو نہیں بلا سکے گا ہاں البتہ ایک اس میں ہے ایکسپشن کے اگر اس کے پاس یا آپ کے پاس کافی ساری سیونگ دوں بہت ہی زیادہ سیونگ تقریبن لگتی ہیں وہ اگر اس کے پاس ہوں تو سیونگ اور پلس ٹویل تھوزن پہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں اب سیونگ کتنی لگتی ہے یا آپ کو کسی وکیل کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ آپ کو سیونگ کتنی درکار ہوں گی لیکن بارہ آزار پہ وہ بیوی کو نہیں بلا سکے گا کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالرن کے طرف جی فرمائیے جی سلام علیکم تو میرا پیر سنگر پرنگ نکلائی آستریہ کا تو دو بار ہم کو بیجے وہاں پہ تو ٹویلترین میں میں وپس آیا پیر لگتی میں تے تو دوبارہ پیل کیا تھا پانسال میرا کیس چلوا تھا اچھا تو دو آزار تیرہ کو پیر ہم کو پیر پکلایا پیر بیجے آستریہ تو دو تین مانے ہو در رائے ہوندر سے وپس آیا تو اب لیدارینا تقریبا پاندر سال ہو گئے مارا ایدر اچھا آپ جب آستریہ میں اپلائی کیا تھا پہلے وہ نام اور ڈیٹا بار ڈیفرنٹ دیا ہوگا آپ نے نہیں نہیں سب وہ صحیح دیا ہے سب کچھ صحیح دیا ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں چونکہ اصل میں ہوا یہی ہے کہ آپ نے پہلے جو اپلیکیشن کی تھی وہ آستریہ میں کی تھی تو قانون یہی کہتا کہ اپلیکیشن وہیں پہ سونی جائے اب چونکہ یوکے یورپ سے باہر نکل رہا ہے تو ایک دفعہ اگر یوکے یورپ سے باہر نکل گیا تو پھر ہی آپ کو آستریہ واپس نہیں بھیج سکیں گے تو آپ کسی وکیل سے مل کر ان سے مشورہ کر لیں کہ ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں تو جب تک یوکے یورپ میں ہے تو آپ کو واپس بھیج سکتے ہیں اگر یوکے یورپ سے باہر نکل آتا ہے تو پھر آپ کو واپس آستریہ نہیں بھیج سکیں گے تو بارل آپ کسی وکیل سے جا کر ملیں ان کو سارے پیپر دیکھا کر ان سے آڈوائز لے لیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف جی فرمائیے ہلو سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ مجھے تقریباً بارہ سال ہو گیا ادھر رہتے ہوئے تو ابھی ساتھ کیس کا کچھ بان نہیں دیا کیس جا رہا ہے کبھی رفیور ہو جاتا ہے کچھ آر تو ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے یہ وکیل کبھی اپلیکیشن ڈال دیتا ہے کوئی بھی کوئی ڈالی دیا میں 2005 میں آئے تھا تو آپ نے اپلیکیشن کب کی تھی پہلی اپلیکیشن مجھے انہوں نے مجھے پکڑا تھا اور 2006 میں ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے جب آپ اپلیکیشن میں آئے تھے آپ نے خود کو اپلیکیشن نہیں کی تھی تو وہ لوگ جنہوں نے 2007 سے پہلے اپلیکیشن دی تھی ان سب کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل گئی تھی چونکہ ایک امنیسٹی نکلی تھی تو اب یہی ہے کہ اس کے بعد چونکہ امنیسٹی کوئی نہیں نکلی ہے یہی وجہ کہ آپ کا کیس لٹکا ہوا ہے تو آپ یہ کریں کہ اسی کیس کو کنٹینیو رکھیں ہوم آفت میں رکھیں یا عدالتوں میں رکھیں اس کو فائٹ کرتے رہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے چانسز ہیں کہ شاید اس سال کوئی نے کوئی امنیسٹی نکل آئے نیکس فیو منس میں اگر کوئی امنیسٹی نکلی تو آپ اس میں کابر ہو جائیں کہ تو فیلال اپنے کیس کو آپ چلائے رکھیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال رکھوں نے جی فرمائیے محلو 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 مجھے only 12 months thank you for your call basically they will just look for the last 6 months so if he proves that last 6 months suppose from June to December he has been getting not less than 1550 per month yes he is coming within the rules there shouldn't be any problem so they will just look for last 6 months not before that thank you for the call دیکھتے ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ملک ساکھ جن جی 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 ٹھیک ٹھیک ٹ 2500 ٹھیک ہے تاڑا سوال کے ہے ٹھیک ہے سوال کے تو ہی پوچھنا چاہتے ہو سوال میں پوچھ رہا ہے تو میرے کی وائٹ کے دنس کا خطہ کی تو بریگر سے پوچھنا چاہتے ہیں میں لیا نہ پوچھنا میں نے آج کوئی اتنے لیگ میں ہیگا نہیں کچھ بھی تک شادی کا دو ہوئی اسی شادی ہے جب کی نہیں ہوگی جیسی جدہ ادھائی رہنگل کے شادی آجی ریسٹرٹ نہیں کروائی ہے آجی آجی کچھ نہیں کرتا تسی کدوں آئے ہو یوکے دے ویچ میرے کھر دو ہوگی میرے کھر دو دیا راستہ جہاں ساکھ دے ویچے ایڈ گیر تھی میرے کھر ہوگی داستو گیارہ خان ہوگی ٹھیک ہے جی تاڑی کالدہ شکریہ اگر تسی چاہو تو ہیومر آٹس دے وچ تسی اپلیکیشن پاس سکتے ہو اگر تسی چاہو چونکہ تنوی تھی آئے کافی عرصہ رہ گیا تنال کٹھے بھی رہ رہے ہو تسی اگر چاہو تو ہیومر آٹس دے وچے اپلیکیشن پاس سکتے ہو کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کونے جی فرمائیے میرے والد کوئیت میں جاب کرتے ہیں میری والدہ پاکستان میں رہتی ہیں تو میں اپنے والد کو یہاں پر بلانا جاتا ہوں اپلیکیشن پاس سکتے ہیں تو ان کے لئے کیا دو اپلیکیشن دینے پڑیں گی کوئیت میں پاکستان میں یا وہ پاکستان جائے دونے اپلیکیشن وہاں پر اپلائے کریں تب دونوں کو بلانا جاتے ہیں یا علاقہ بلانا جاتے ہیں نہیں میں دونوں کو بلانا جاتا ہوں ظاہر میرے والد ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ اس میں آپ کو دو سپانسرشیپ بہینا پڑیں گے ایک تو والد کو بہی دیں کوئیت میں اور دوسرے والدہ کو پاکستان میں بہی دیں کیونکہ آپ کے فادر کوئیت میں کافی عرصت سے رہ رہے ہیں لہذا وہ کوئیت سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو ان کو سپانسرشیپ اپنے پیپر لگا کر بہی دیں کہ وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کو ویزٹ کرنے کے لئے یوکی آنا چاہتے ہیں تو ان کو ویزٹ ویزا مل جائے گا تو اسی طرح کا جو سپانسر اپنی والدہ کو پاکستان میں بہی دیں تو پاکستان بریٹش امبیسی میں اپلائے کریں تو ان کو وہاں سے ویزا مل جانا چاہیے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر طرف یہ فرمائیے ملوکم سلام ملوکم سلام ملوکم سلام میرا سلام یہ تھا میری وائف ابھی آئی ہے پاکستان سے ٹھیک ہے سپاؤز بیجے کے پر آئی ہے وہ ٹھیک مطلب وہ ائرپورٹ ہمس کو لینے گئے مطلب چار دن بعد آئی ہے اس کے بعد مطلب وہ طرف ڈائیورس مانا شروع ہو گیا میرا بیعتا ہے میری یہاں سے میری ریجیسٹر نہیں ہوئی ہے تو میری ہو جائے گی آپ پر انگلیش لاہ جی آپ کی کالکہ شکریہ آپ کی میریجر انگلیش لاہ میں ریجیسٹرڈ ہے چونکہ جب آپ نے پاکستان میں شادی کی تھی تو وہ شادی جب میریج سٹیفکیٹ لے کر بریٹش امبیسی میں گئی انہوں نے شادی ایکسپٹ کر لیا ہے تو آپ کی شادی انگلیش لاہ میں ریجیسٹرڈ ہو چکی ہے وہاں سے آپ ڈیورس ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ دونوں اگر یوکے میں موجود ہیں ڈیورس یہاں سے یا کاؤنٹی کورٹس ہی ہوگی یا ہائی کورٹس ہی ہوگی تو اس کے بغیر آپ کی زبانی جو طلاق ہے وہ نہیں ہو سکتی آپ کی کاؤنٹی کورٹ یا ہائی کورٹس سے ڈیورس ہوگی چونکہ آپ دونوں پارٹیز یوکے میں رہ رہی ہیں تو آپ کی ویلیڈ شادی ہے انگلیش لاہ میں تو اس کے بغیر نہ تو آپ کہیں آپ شادی کر سکیں گے وہ نہ کہیں شادی وہ کر سکے گی کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ملک صاحب نا گل کرو صاحب جی بلکل جی تُس ہی آنے رہے ہو گل کرو جی جی ترڈی کالتا شکریہ تُس ہی آجاو اینی ٹائم دو بجے تُو پہلے پہلے میں آفرس ہی ہوانگا کالتا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے جی ترڈی کٹی آنے رہے ہو گل کرو جی جی خرص کالتا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کونے جی فرمائیے جی بات کریں جی اسلام علیکم والیکم سلام میرا سوال میری ڈاکمنٹ ایکسٹینشنل میں سپوس بیزے پہ تھا اب سپوس بیزے پہ ہوں میرا ایک بی بی ہے میں کیا چائلڈ بینیفٹ اٹیکس اپلائے کر سکتا ہوں تو آپ کا میسیس کیا بریٹش ہے آج وہ بریٹش ہے جی آپ کی کالتا شکریہ نہیں وہ بینیفٹ لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو منٹین اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے مدد لیے بغیر تو آپ کی اپلیکیشن نیکس جو ہے وہ رفیوز کر دیں گے چائلڈ بینیفٹ جو ہے وہ لے لیں اس کو عام طور پر امیگیشن والے اوبرلوک کرتے ہیں لیکن باقی بینیفٹ آپ نہیں لے سکتے ہیں آپ کے لئے آئندہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کال کون ہے جی فرمائیے جی جی اب بات کریں جی میں بات کریں پوچھم کیا میں اگر بخار دانوں ہوں مابس میں ہوں تو اس میں کیا ہے وہ میرے وائیس کو بھی جواب کریں گے یا میرے وائیس کی کوئر میں آئی گی یا کیا چھتے ہیں تو جی ڈمسٹک وائیلنس کس کے ساتھ ہوئی آپ کے ساتھ یا وائیس کے ساتھ میرے ساتھ ہوئی آپ کے ساتھ کی ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر آپ کے پاس ڈومسٹک وائلنس ہوئی ہے تو آپ پولیس کو بتا دیں تو وہ آپ کا کیس سنکا آپ کا فیصلہ کریں گے کال کا شکریہ ناظرین سے ساتھ پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے اگر آپ کی کال نہیں مل سکی ہو اگلے فرائیڈے کو ساتھ بجے یہ ہوں گا اس تک تک لیم اجازت دیجئے رب راکھا